بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حارون رشید حچکو جا رہے تھے راستے میں قوفہ میں چند روز قیام کیا جب وہاں سے روانگی کا وقت ہوا لوگ باشا کی سواری کی سیر کے شوک میں شہر سے باہر بہت سے جمع ہو گئے بھلول مجنون بھی پہنچ گئے اور راستے میں ایک کوری پر بیٹ گئے بچے ان کو ہر وقت ستایا ہی کرتے تھے پتر مارتے تھے مزاگ کرتے تھے وہ حسب دستور ان کے گریج جمع ہو گئے جب باشا کی سواری قریب آئی تو بچے تو سب ادھر ادھر ہو گئے انہوں نے زور سے آواز دے کر کہا اے امیر المومنین حارون رشید نے سواری کا پردہ اٹھایا اور کہنے لگا لبائک یا بھلول بھلول میں حاضر ہوں کہو کیا کہتے ہو انہوں نے کہا مجھ سے ایمن نے یہ حدیث بیان کی کہ حضرت خدامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہج کو تشریف لے جا رہے تھے نہ لوگوں کو سامنے سے ہٹانا تھا نہ ہٹو بچوں کا شور تھا امیر المومنین تیرہ بھی اس سفر میں توازو سے چلنا تکبر سے چلنے سے بہتر ہے ہر رشید یہ سن کر رونے لگے پھر کہا بھلول کچھ اور نصیحت کرو اللہ رب العزت تم پر رحم کرے بھلول نے یہ سن کر دو شہر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ مان لے تسلیم کر لے کہ تُو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی تو بہرحال تیرا ٹھگانا قبر کا گھڑا ہے ایک ادھر سے مٹی ڈال رہا ہوگا ایک ادھر سے مٹی ڈالتا ہوگا اس پر ہر رشید پھر بھوت روئے اور کہنے لگے بھلول تم نے بہت اچھی بات کہی کچھ اور کہو بھلول نے کہا امیر المومنین جس شخص کو حق تعالی شانو مال اور جمال عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اپنے جمال کو گناہوں سے محفوظ رکھے وہ اللہ رب العزت کے دیوان میں نیک لوگوں میں لکھا جاتا ہے ہر رشید نے کہا تم نے بہت اچھی بات کہی اس کا صلح انام ملنا چاہیے بھلول نے کہا انام کا روپیہ ان لوگوں کو واپس کر جن سے ٹیکس وغیرہ کے طور پر لے رکھا ہے مجھے تیرے انام کی ضرورت نہیں ہر رشید نے کہا اگر تمہارے ذمہ کسی کا کرز ہو تو میں اس کو ادا کر دوں بھلول نے کہا امیر المومنین کرز سے کرز ادا نہیں کیا جاتا یعنی یہ روپیہ جو تیرے پاس ہے یہ خود دوسروں کا حق ہے جو تیرے ذمہ ان کا کرز ہے حق والوں کو حق واپس کر پہلے اپنا کرز ادا کر پھر دوسروں کے کرزوں کو پوچھنا ہر رشید نے کہا تمہارے لئے کوئی وظیفہ مقرر کر دوں جس سے تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے بھلول نے کہا میں نے اور تم اللہ رب العزت کے بندے ہیں یہ محال ہے اس کے بعد حرون رشید نے سواری کا پردہ گرایا اور آگے چل دیئے حرون رشید بہت نیک دل بادشاہوں میں شمار ہوتے ہیں دولت اور سرورت کے ساتھ لگزیچے تو ہوئی جاتی ہے لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کدابوں میں کثرت سے موجود ہے اجشاہت کے زمانے میں سو رکعت نفیل روزانہ پڑھنے کا معمول مرتے وقت تک رہا اپنے ذاتی مال سے ایک ہزار درہم روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے ایک سال حج کیا کرتے اور ایک سال جہاد میں شرکت کرتے جس سال خود حج کو جاتے اپنے سات سو علماء کو معا ان کے بیٹوں کے حج کو لے جاتے جس سال خود حج نہ کرتے تین سو آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان اور لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بیجا کرتے جن کو خرچ بھی بہت اس حج سے دیا جاتا اور لباس وغیرہ بھی بہت امدہ دیا جاتا ویسے بھی عطایہ کی بہت کسرت ان کے یہاں تھی علماء کا ان کی مجلس میں بہت عزاز تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے ابو معاویہ رحمت اللہ علیہ مشہور محدث نابینہ علماء گزرے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا کھانے کے بعد خود حرورشید نے ان کے ہاتھ دلائے اور یہ کہا کہ علم کے عزاز میں میں نے ان کے ہاتھ دلائے حرورشید کی مشہور بات یہ ہے کہ نصیت سننے کے بعد بہت کسرت سے رویا کرتے تھے ایک مرتبہ حج کو جا رہے تھے تو سادون مجنون راستے میں آ گئے اور چند شیر پڑے جن کا مطلب یہی تھا کہ مان لو تم ساری دنیا کے بادشاہ بن گئے لیکن آخر گیا موت نہ آئے گی دنیا کو اپنے دشمنوں کے لئے چھوڑ دو جو دنیا آج تمہیں خوب حسا رہی ہے یہ کل تم کو خوب رولائے گی یہ اشار سنکن حرورشید نے ایک چیخ ماری اور بہوش ہو کر گر گئے اتنے طویل وقت تک بہوشی رہی کہ تین نمازیں قضاء ہو گئے حرورشید کی ایک مشہور انگوٹی جس کی مہور یہ تھی العظمت للہ والقدرت للہ یعنی ہر قسم کی بڑائی اور قدرت صرف اللہ رب العزت کے لئے اللہ رب العزت جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین